دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سیہ قبریں سنیے اہم قبروں کا خلاصہ نگرہ وزیراعظم نے بنیادی سطح پر سماجی اور معاشی ترقی کے لیے زراد کی شعبے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جائج پرتار کا عمل آج مکمل ہو جائے گا جبکہ مقصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول پر نظرستان کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میرالی میں خفی اعتلاد پر کی گئی کاروائی کے دوران دہشتگردوں کی کمانڈر سمیت پانچ دہشتگرد حلاق کر دیئے ہیں اور جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کی کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے قبریں تفصیل کے ساتھ نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکر نے بنیادی سطح پر سماجی اور معاچی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے کو انتہائی اہمیت کا قرار دیا ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں قومی کے سان کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہی بری فوج کی سربراہ جنرل سید آسی مونیر اس موقع پر اعزازی مہمان تھے وزیراعظم نے قصوص سمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت مختلف اہداف کے حصول پر وزارتوں اور محکموں کی مشترکہ کوششوں کو سراحہ اور مختلف اقتماد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس سے پہلے بری فوج کی سربراہ جنرل سید آسی مونیر نے کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے عوام کی حمایت سے ملک کے تمام مافیس کے خاتمے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے ذریع استحاد کے ذریعے ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے عظم کا بھی عیادہ کیا آرمی چیف نے کہا کہ سرسپس پاکستان منصوبے کا مقصد ذریع شعبے کو ترجیح دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے حاصل ہونے والی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں قبلے گا جبکہ بقیہ حصہ کسانوں اور ذریع تحقیق کے لیے مختص کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں فوج کا کردار عوام اور کسانوں کے خدمت پر مبنی ہے سیکیورٹی فورسز نے زلہ شمالی وزرستان کے علاقے میرالی میں قفی اطلاع پر کی گئی کاروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد سرغنہ رازب خورے سمیت پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اس خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں میں کی گئی بھتہ خوری اور بے گناہ شہریوں کے قتل کے گھناؤنے جرائم میں ملابس تھے عام انتخابات کے لیے مہدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانج پرطال کا عمل آج مکمل ہو جائے گا کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی تین تاریخ تک تائر کی جائے سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی دس تاریخ کو کیا جائے گا امیدواروں کی ابتدائی فیرست اگلے ماہ کی گیارہ تاریخ کو شائع کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی بارہ جنوری تک واپس لے سکتے ہیں انتخابی نشانات اگلے ماہ کی تیرہ تاریخ کو لوٹ کیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ فروری کو ہوگی الیکشن کمیشن نے قوم اسمبلی اور سوچاروں صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈیول کے مختلف مراحل پر نظر سانے کی ہے نظر سانے شدہ شیڈیول کے مطابق مقصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کی آخری تاریخ اگلے مہینے کی تیرہ مقرر کی گئی ہے جبکہ ریٹرنگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی سولہ تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی قوش کے حوالے سے قومی ذرائب لاکھ کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے ذابطہ اخلاق کے مطابق پرنٹ، الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ذرائب لاکھ پر نشر ہونے والے مواد میں پاکستان کے خودمختاری، وقار، سالمیت، نظریہ پاکستان اور امن عامہ سمیتز، عدلیہ کی آزادی اور دیگر قومیداروں کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا ذابطہ اخلاق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ایسے الزمات اور بیانات سے گریس کیا جائے جس سے قومی ایک جہتیک نقصان پہنچے یا ایسے امن عمان کے صورتحال متاثر ہو سکتی ہو افغان باشندو سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے افغان باشندو کی بازدت واپسی کے لئے دیگر اقتماد کے علاوہ مختلف اسلام ان کے لئے آرزی قیم پی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیاد سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتازورہ بلوش نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت مجرموں کے حوالگی کا کوئی دو طرفہ معایدہ نہیں ہے انہوں نے یہ بات بھارت کے اس درخواست کے ردیہ ملک پہ کہی جس میں نام نہاد منی لوننک کے کیس کی بنیاد پر ہافیس سید کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں ایک موقع قدمہ دائر کیا ہے جس میں اسرائیل کو غزم اکیس ہزار سے زائد فلسطین کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ممتاز کشمیری رہنما پروفیسر نزید احمد شال مختصر عدالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے ہیں ان کے عمر ستتر برس تھی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.یوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں